ڈا گراؤنڈ نیٹورک میں ہوں آپ کے ساتھ وکرم اندورہ شرسہ جلے کے گاؤں گوسائنہ میں ایک کسان پر ایک گائے نے حملہ بول دیا بتایا جاتا ہے کی کسان اپنی فصل کی رکھوالی کے لیے کھیت میں سویا ہوا تھا اسی دوران اس سوئے ہوئے کسان پر ایک گائے نے حملہ بول دیا جس سے وہ کسان گمبی روپ سے گائل ہو گیا اور آس پاس کے لوگوں کو اس بارے میں بنک لگی تو وہ اس کو ہوسپٹل میں لے کر جاتے ہیں لیکن بیچ راستے میں ہی اس کسان نے دم توڑ دیا آپ کو بتا دے کی گاؤں گوسائنہ کے رہنے والے رام سنگھ پچھلے کافی سالوں سے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے آپ کو یہ بھی بتا دے کی وہ چوتھے پانچ میں حصے پر زمین لے کر فصل باڑی کا کارے کرتے تھے اس بارے میں گاؤں کے سرپنچ ہے اور جو گرامین ہے انہوں نے پرساسن سے مانگ کی ہے کی رام سنگھ کے پریوار کی آرتھک ستیتی بہت کمجور ہے اس کی آرتھک ستیتی کو مدہ نظر رکھتے ہوئے سرکار کچھ رے کچھ اس پریوار کے لیے آرتھک ساہیتہ پردان کرے تاکہ ان کے پریوار کا گزارہ ٹھیک پرکار سے ہو سکے پرکار کی جو پولسی ہے جو کسان کے لیے جو کلیانکاری یوجنہیں جو سرکار نے چلائی ہے اس یوجنہ کے تحت اس کو آرتھک ساہیتہ اس کے پریوار کو پردان کی جائے تاکہ ان کو اس پرکار کی مدد سے ان کے پریوار کا گزارہ ہے وہ ٹھیک پرکار سے چل سکے آپ کو پوری گراؤنڈ پرطال دکھاتے ہیں گرامینوں نے اس بارے میں کیا کہا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے دا گراؤنڈ نیٹ ورک نوشکار جی یہ رام سنگھ جو رات کو دس ساڑھے دس بجے کھیت کی رکھاری کر رہا تھا جس نے گاؤں کے پاس چوتھے انسے پر کھیتی لی ہوئے یہ اپنے نرمہ کی رکھاری کرنے کے لیے کھیت میں سویا تھا تب ہی ایک آوارہ گاہ نے اس پر چانک عملہ کر دیا عملہ اتنا تھا کہ لگ بہت دس پندرہ منٹہ ہی یہ گاہ اس کو مارتی رہی اس کے سور سرابے سے جیسے پڑوسی نے اٹھ کر اس کو بچانے کی کوشش کی اور گاؤں کو گائے کو بجایا وہاں سے بجایا جب وہاں سے اس کو اٹھا کر دیکھا گیا تو رام سنگھ کی حالت بہت ناجک تھی اور وہاں سے اس کو گاؤں سے اسٹال کی طرف دے جائے گیا تو اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا اس ٹائم جمال گیا ہوا تھا رات کو قریب دس بجے میرے پاس اس کی چھوٹے بھائی مہندر نے پھون کیا اس کی پتا جی نے پھون کیا بھی یہ بات ہو گئی میں نے ترنت کادنا چوکی اور چوپٹا پولیس کو پھون کیا وہ ترنت میرے ساتھ ہی وہ پہنچ گئے تھے وہاں جا کر کے انہوں نے گائیں کو بندوا دیا وہاں کافی گاؤں کے دس بارہ ٹیکٹرو لگا کر کے رسے سے بان دیا وہ نے پرانیوں کو والوں کو بھی فون کیا انہوں نے تسلدار صاحب کا بتایا تسلدار صاحب نے پھر پٹواری کو کہا انہوں نے جب تک فون کیا ہم اس ٹائم گائیں باند چکے تھے تو یہ رام سنگھ جو کھیتی کی رکھوالی کر رہا تھا اور اس ٹائم میں اچانک ہی مطلب یہ حادثہ اس پہ کیا بڑا بے رحمی سے اس کو مارا اس کو کبھی درگا شیٹا بھی اور پھر اس جو چوپٹا لیا گیا تو مرد کو شیط کر دیا گیا جو اس کو پورٹ مارٹم کروایا گیا ساتھ میں لے کر اس کا بیوک کرنا کریں اب یہ جو اتنا حملہ کیا گئے تھا کیا وجہ ہو سکتی آپ نے جا موقع بے دیکھا ٹائم تو ہم یہ دیکھ سوچ رہے تھے بھی گائیں جیسے ہڑکا نہ بولتے ہیں ڈکا گئی ہے پر گائے کی جب ستتی دیکھ رہے ہیں باندھ رکھی ہے تو ڈکانے والی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے میں اچانک گائے نے مطلب اس کو دیکھا ہے بھی یہ کیا ہے اور اس پہ حملہ بول دیا ہو یا کیت میں وہ رکھاری کر رہا تھا اس کی چار پائی بھی وہیں پہ تھی تو اس نے کیا سوچ سمجھ کے حملہ کیا ہے اس بات کا کیا بتا سکتے ہیں لوگوں کی کسی مزدوری کر کے یا چوتھے کرتے ہیںدھر اس نے بھی رام پرکاس ہے اس کی Resource ماammed اس کی پہ لے رکھی تھی چوٹھے سے پہ کھرتی لے رکھی تھی تو یہ وہاں مزدوری کا کام بھی کرتا ہے اور چھت کا کام بھی کرتا ہے اور خیت چوتھی انسیہ پہ لے کے وہ کھتی کا کام بھی کرتا ہے تو گھر کی سیتی بہتگری پریوار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے ان کو جو ان کا اوچیت ہے جو بنتا ہے سرکار نے جو سسٹم نیم بنا رکھا ہے اس کے حساب سے ان کو اچت مو آجا یا جو کچھ کہ ان کو پریوار کو مدد ملنی چاہیے تو ہم سرکار سے یہی گجارش کریں گے کہ پریوار کو اوروں کی طرح جیسے یہ سرکار کر رہی ہے اسی طرح انہیں بھی جی کھیت میں رکھوالی کرتے ہیں ان کی مرتی ہوئی ہے اور اوارا گائن اس کو مارا ہے تو ان کو اچت مو آجا یا اچت ان کی سائتہ سرکار کو کرنی چاہیے